صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ جبہ شامیہ میں نماز کی ادائیگی کا بیان اچھا آپ اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ جبہ شامیہ کی بات کیوں ہو رہی ہے یہ ایک مثال ہے کہ شام اس وقت دہہو دارالکفر تھا وہاں پہ مسلمان نہیں تھے اور سوال یہ تھا کہ کپڑا اگر کافروں کا بنا ہوا ہے یا عیسائیوں کا یا کسی اور قوم کا تو کیا اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھنے جائز ہوگی یہ کیونکہ سوال اٹھتے تھے اس لیے ان سوالات کا جواب جو ہے امام بخاری نے مختلف احادیث میں دیا ہے اس سوال کو آج بھی ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ بھی امپورٹڈ کپڑے ہیں باہر سے کوئی آ رہے ہیں یا کوئی سویٹرز ہیں یا مختلف چیزیں ہیں جو باہر سے لوگ لاتے ہیں شورس لاتے ہیں پینٹس لاتے ہیں کیا ان کو پینٹ کا نماز پڑھی جا سکتی ہے تو آج اس باب کو ہم پڑھ رہے ہیں اور باب کی شروع میں امام بخاری حسب معمول جو اقوال لائے ہیں مجوسیوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کپڑوں میں حضرت حسن بسری کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اس میں نماز پڑھنے میں اور معمر کہتے ہیں رائی تو زہری یہ میں نے ایک زہری امام زہری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ یمن کے بنے ہوئے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ان کو دیکھا جن کے بارے میں یہ شورت تھی کہ وہ پشاب میں رنگے جاتے ہیں پشاب یہاں مراد ہے کہ ان حلال جانوروں کا پشاب جن کا گوشت کھائے جاتا ہے اور امام حسن بسری ایسے جانوروں کے پشاب کو نجست نہیں سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ پشاب جو ہے اس میں اگر کپڑے رنگے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں یہ بھی ہمیں عجیب لگے گا لیکن دیکھیں کہ مختلف کیمیکلز جو آج بھی مختلف چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں کہاں سے نکالے جاتے ہیں اس کے تفصیل تو ہم آگے دیکھتے ہیں لیکن مختلف کیمیکلز آج بھی انسانی خون سے بھی جانوروں کے خون سے بھی اور بعض دوائیاں جو ہیں وہ جانوروں کے پشاب سے بھی بنتی ہیں بعض ٹکے ایسے ہیں جو انسان کے جو سے ہم آول کہتے ہیں پلسینٹا سے خون نکال کے اس سے ہارمونز بنایا جاتے ہیں تو اس طرح کی کیمیکلز تاریخ میں بھی استعمال ہوتے رہے اور اب بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں خاص طور پر کپڑے کا ذکر ہو رہا ہے تو ایسے کپڑے وہ پہنتے تھے پہن لیتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ جن کو معروف یہ تھا کہا جاتا تھا کہ شاید ان کو پشاب میں رنگا جاتا ہے اور اس کی جو توجیح کی ہے علمانے کے ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پر ایسے کپڑے کو وہ دھونے کے بعد استعمال کرتے تھے بغیر دھوئے استعمال نہیں کرتے تھے اور دھونے سے ان کے خیال میں ان کی جو ناپاکی تھی وہ زائل ہو جاتی تھی اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کے ایسے جانوروں کے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے امام زہری کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پشاب پاک ہے اور اگر اس میں کوئی کیمیکل یعنی اس کا کوئی جوس ڈال کے اگر رنگا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس کو دھویا نہیں گیا تھا مقصور کیا ہے کہ اس کو شرنک نہیں کیا گیا تھا قصر کرنا ہوتا ہے چھوٹا کرنا جیسے نماز قصر ہوتی ہے تو اس کو قصر کیے بغیر اس میں وہ اس کو دھوئے بغیر نیا کپڑا جو اس میں نماز پڑھ لیتے تھے حضرت علی اس میں کوئی خارج نہیں سمجھتے اب یہ ساری چیزیں ہمارے لئے غور طلب ہیں ہمارے ہاں بعض دفعہ کانسپٹ یہ ہوتا ہے کہ بس جس چیز کو کسی غیر مسلم نے ہاتھ لگا دیا بس جی وہ ناپاک ہوگی اور اس کو بالکل استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اسلام کے اندر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی جب تک کہ اس کی ناپاکی کا کنفرم نہیں ہوتا پکا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ناپاک ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس وقت تک اس کو پاک سمجھا جاتا ہے ہاں جب پتہ چل گیا کہ یہ ناپاک ہے کوئی اس کے پر ایسی چیز نظر آ رہی ہے یا بالکل تشریح سے معلوم ہے تصریح یا اس کی واضح ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر ایسی استعمال ہوئی ہے تو پھر اس کو ناپاک سمجھا جائے گا ورنہ تصور یہ ہے کہ اسلام کے اندر کہ جس چیز کا میں پتہ نہیں ہے اس کو حرام نہیں سمجھا جائے گا اس کو غلط نہیں سمجھا جائے گا تو اس لئے امام حسن بصری اور حضرت علی اور امام زہری وہ ایسے کپڑوں میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب تک ایسا کپڑا کوئی نیا کپڑا آتا تھا اور وہ کسی دوسرے ملک سے بھی آتا تھا تو اس کو بھی وہ بغیر دھوئے پہن لیتے تھے اور استعمال کر لیتے تھے کیونکہ جب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ ابنہ پاک ہے اس لئے تک کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو حدیث ہے اور یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو پیچھے باب الوضوع میں لیکن اس کو دوبارہ یہاں پہ ایک اور معنی میں لائے ہیں امام بخاری ان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کون تو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مغیرہ برطن لائیے پانی کا لوٹایا پانی کا برطن مراد ہے فاخستوہ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے برطن پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے حتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے حتی توارعنی یہاں تک کہ آپ میری نظروں سے اجل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذائع حاجت کے لئے دور تک چلے جائے کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ چلے گئے یہاں تک کہ میں نے نظروں سے اجل ہو گئے فقضا حاجتہو اپنی جو حاجت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شامی جببہ پہنا ہوا تھا فَزَحَبَ الْيُخْرِجَ وَيَدَهُ مِنْ كُمِّهَ وَدَاقَتْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کے جو آستین ہیں اس میں سے نکالیں ہاتھ اور وضو کریں لیکن جو آستینیں تھی وہ تنگ تھی یعنی اس میں سے ہاتھ باہر نہیں نکل سکا بازو جان تک اس کے لئے وضو کے لئے ضروری تھا اتنا باہر نہیں آسکا فَخَرَ جَا يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر سے نکال لیا نیچے سے ہاتھ نکال لیا یعنی آستین تنگ تھی جببہ کی تو جببہ پیچھے کر کے ہاتھ باہر نکال لیا اس سے آستین سے علاوہ جببہ کے نیچے سے نکال لیا فَسَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَدَّعَ وَضُوْا الْسَلَىٰ تو پھر کہتے ہیں میں نے پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا جیسے کہ نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّئِهِ سُمَسَلَّا تو پھر اپنی جرابوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساہ کیا اور پھر نماز پڑی تو اصلا تو یہ حدیث اس لئے اس باب میں لائے ہیں کہ یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جببہ پہنا ہوا تھا جو شام سے درامت شدہ تھا اور اس وقت تہلے شام جو ہیں وہ اہل کفر تھے وہاں تک ابھی اسلام نہیں پہنچا تھا اور اہل کفر جو ہیں ان کے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی طہارت اور صفائی کیسی ہوتی ہے تو ہو سکتا تھا کہ انہوں نے ناپاک ہاتھوں سے جببہ بنائے ہو لیکن چونکہ اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ واقعہ تن ناپاک ہاتھوں سے بنایا گیا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خراہت نہیں کی اس کو پہنا اور پہن کر نماز بھی پڑھی تو یعنی یہ وہی والی بات کہ اصلا جب تک کنفرم نہ ہو یقین نہ ہو اس وقت ہی چیز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی دوسری بات جب میں یہاں سے پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سے بازو نکالنا چاہا وضو کے لئے تو بازو تنگ تھا آستین تنگ تھی تو آپ نے اس جببہ کو اتار دیا ہاتھ سے اتار دیا اور اندر سے بازو نکال لیا تو اب یہ بھی ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ آستین تنگ تھی تو اس پر مسا نہیں کیا اور یہ سوال کئی دفعہ اٹھتا ہے کئی بہنوں کو میں دیکھتی ہوں جن کے کمیز کے آستین تنگ ہوتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نماز کیسے پڑھتی ہیں تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پر مسا کر لیتے ہیں تو واضح رہے کہ بازو پر آستین پر مسا نہیں ہوتا اگر آستین تنگ ہے تو اس کو کھولنا پڑے گا اور اس کو کھلا کر کے اندر سے بازو نکال لیں لیکن تنگ آستین کے اوپر مسا نہیں ہوگا ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا کیا لیکن بازووں پر مسا نہیں کیا تو اس لئے چونکہ سنت یہ ہے اور طریقہ یہ ہے طریقہ وہی ہے واضح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اب اپنے فیشن کے لئے طریقوں کو نہیں بدل سکتے یا اپنی آسانی کے لئے طریقوں کو نہیں بدل سکتے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اسلام کے مطابق ہم اسلام کو اور اسلامی طریقوں کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں بدل سکتے تو اس لئے اس بارے میں اتمام رکھنا چاہئے ہر اس شخص کو جو نماز پڑھنے والا ہے کہ وہ وضو کی اور نماز کی شرائط جو ہیں ان کو پورا کرے ان شرائط کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے اس لئے تنگ آستین پر جب تک اس کو اوپر کر کے وضو نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں کھول کے نکالنا پڑے گا تو موضوع پر مساجہ ہو سکتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنت سے اتنی ہی بات ہے اس سے آگے اگر ہم اس کو بڑھائیں گے تو ظاہر ہے یہ درست نہیں ہوگا تو بہرحال باپ جو ہے وہ جبا پہن کے شامی جبا پہن کے نماز پڑھنے کے بارے میں ہے تو اس پہ ہم تسلی رکھ سکتے ہیں کہ کوئی امپورٹڈ کپڑے سویٹر یا جو بھی چیزیں ہیں یا کسی غیر مسلم کی طرف سے آئی ہیں یا غیر مسلم اگر کپڑے بھی دھوتے ہیں ہمارے تو اس میں بھی کوئی حریص نہیں ہے بشرتے کہ وہ خود یعنی ان کے ہاتھ گندے نہ ہو پانی گندہ نہ ہو یا وہ چیزیں جائے ان کے اتمام کیا جائے تو اس میں کوئی حریص نہیں ہے ہم خود ساختہ پابندیاں نہیں لگا سکتے اور دین کے اندر ہم اپنی مرضی سے تبدیلیاں نہیں کر سکتے بلکہ جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دیں ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہئے وآخر و دامانا ان الحمدللہ رب العالم